موسیقی 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 ایسا ہوتا تک کیترہ ہی بھیرا پیٹرول جی قیمتن میں اضافہ تین دو رہے ہوا ہے ڈالر ہن وقت ہیک سو ستر روپیان تے پہنچی چکوا ہے اے جنہیں عمران خان پان اپوزیشن میں ہوئے ہو تو ڈالر میں جنہیں بے وعد تین دی ہوئی تو پی پی جی حکومت ہو جائے یا نواز لیگ جی حکومت ہو جائے انتے سخت تنقید کر دو ہن وقت جو کو مہنگائی جو توفان آئے عوام سخت پریشان آئے مہنگائی جی اہڑی سرطال میں جو کو پیٹرول بم کرائے ہوئے آئے ان کے تاں کی درست ہو تو آجی مہرپانی تاں پا جے ٹاک شو دیکھو رہا شاکی صاحب یہا ہے کہ جی کی مہنگائی آؤ وہ ودی رہی تھی جی کو مشرف صاحب جو دور ہو انہوں میں سکسٹی روپیز ہوئے اور ڈالر اکڑو ان کو پر صرف ڈالر ودی ہویا گھٹ کاتھی بھی نہ تھے وہا اچھا تھا ان کو پر اکری گورنمنٹ جیس ہو مطلب ایشو آئین ٹائم نیشنل اور تاں آلیڈی ہیترو یعنی کے یو ایس ایڈ تے بین ایڈ تے گلائی کے اندھا رہا ہو پی رو ہانے جاڑی تاں جو ٹیکس نیٹ تے تاں ٹیکس سیچن سٹارٹ کئی آ کافی شو ہوتاں جی کنٹرول میں چانتی ہو اگر تاں ماں یہ پوچھ دوں کہ اپوڈیشن یہ پوچھے بانے انہوں جی چاں پولیسی ہو جا اگر انہ اگر انہ گورنمنٹ میں اپوڈیشن وڈیو رول ہو جیا انہوں نے کڑو ہے وہ فاملہ نہیں نہیں یہ پیٹرول یکیم تو نا یہ سیدھو سو ہوتاں آئی ایم ایف سان جے کو تاں جو مہاید ہو آئے ان مہایدے کے عمل درامت کرنے جلا ہے پیٹرول یکیم تو انہوں نے اضاف ہو کے ہو جائے جس ہوتاں آلمی مارکیٹ میں پیٹرول یکیم تو گھٹ جن تھیوں ہیتے تاں وضایا چلے دا بلکل اتا ہے وعدہ دا آئی ایم ایف جے کریں آئی ایم ایف سا تاں جو اگریمنٹ تھیلا تاں کے پانچے فورس کاز جے کو تاں جو تھیلا تاں کے ہوسٹ آئی تاں کے پانچے کلیکشن کرنی آ تو انہوں نے جے کرے تاں کے کرنے تو پہے اگر بیو کو تاں ویٹ سولوشن آ کو اپوزیشن وڈیا پیپلز پارٹی وڈیا نون لیگ وڈ وہ بدہیں چھاکے ہو انہیں تو ماضی میں تاں ہوں سخت تنکین کندر آیا ہے وہ آئی ایم ایف ہوگا رہے جسو گالی ہے کہ ہن ٹائم آئی ایم ایف وڈت آگے مجبوری ہے تاں منڈو پہ ہوں تاں جی گورنمنٹ ہن ٹائم کر دائی تاں ہی نا یہی گورنمنٹ پی ٹائی کے ملی نا اگرونے جے کہ گورنمنٹ جو ہوں بین پارٹیز وڈ انہوں نے جو کرز لائی کرے تاں گورنمنٹ ہنڈو وڈت آگے دینی نا پی ٹائی وڈت آگے تاں گورنمنٹ ہنڈو وڈت آگے تاں گورنمنٹ ہنڈو وڈت آگے مانون کے بے وکوف ٹائن ہکڑو سیاسی دو ہوں دوات مانون کے تاں چو تھا اسان جی فل تیاریا ہے اسان وڈت ٹیم تیارا ہے اگلے دن عمران خان آئے گا دو سورو پڑے ہوئے ہیں لے کر ایک اس کے موہ پہ مارے گا ایک عوام پہ خرچ کرے گا ایک روپیہ بھی اگر کوئی کسی حکومت میں ایک روپیہ بھی پیٹرول بڑھتا ہے یا ڈالر بڑھتا ہے تو سمجھو کہ حکمران چور ہے اور وہ اس کے جیب میں جا رہا ہے وہ جو کہ یہاں سے لے کر باہر جاتے ہیں وہ ساری چیزیں مکھے ہو بدایت ہنن چاہیو تہی چور حکومت آہے ہیں جو بیانی ہوئے تو چور آئے ہیں سب ڈاک ہوئے ہیں لٹے کھنیاں ہیتاں کا منی لانڈرین تھے تھی ہیتاں کا چوری تھے تھی ہن تین سالن میں انہیں کھی ہو بیان جواب دینوں پہنڈو نمبر ون تا جے کنے ہی جیب کو ڈالر ودے تھو یا ڈالر تا ایک سو انہتر ہاں نے تھی ہوا ہن تین سالن میں کوئی ٹیوی ارب ڈالر ہنن کرز کھائیں ہوا تہاں نے ہک روپیا جگرے ودے تھو تو حکمران چور ہے بکو لے ننجے تہاں نے جگرے ڈالر بھی ودے تھو پیٹرول پنچ پنچ روپیا فی لیٹر تے ودے تھو تب وہ چور جگرے ان وقت میں جگرے حکمران چور ہو تو اج وہ چور کیڑو آہے وہ چور یہ پیسہ کنا پی آہو جے نمبر نمبر بیو تہاں جو کو انتہاں منی لانڈرنگ تھیں دی ہوئی ہی تاں کھاں پیسہ چوری تھی دا ہوا روز کرپشن اربیہ روپیا جی ڈیلی بیسل تے کرپشن تھی دی ہوئی تہاں ہنہاں یہ رویٹھایا ہو سادک آیا ہو امین آیا ہو ٹرے سال تھی ہویا ہیں انہاں ترین سالن میں کاب چوری نہ تھیا کاب منی لانڈرنگ نہ تھیا تہاں وہ پیسہ کتھی ہیں جے کہ تاں ہونے چوری کھاں مانی لانڈرنگ کا بچایا ہے جے کہنے تاں ان جو جواب نہ ہے تب وہ پہنجے جو کو بیانی ہوئے پوئے ہوں جہ میں تاں ماننکہ بے وکوف ٹھائے ہو انہیں بیانی تے تاں ہکڑے گڑے بیانتے مافی وٹھو انہاں پو تاں آگے تے لو انہاں پو ماننکہ چاو تاں ایساں نا اہل ہوا سی ایساں ایساں خبری کو نہیں ایساں دنیا کا بے خبر ایساں خوائلان دے دنیا میں انہاں پو تاں چوتھ ڈالر ودندو آہے پوئییں تین دو آہے جو کو تاں ہی روان رویو پیا بیگال تاں آئی ایم ایف تے ٹائم تے نویا انہاں چوتھ جگرہ سا آئی ایم ایف تے بیندہ سی تاں انہاں پو پیریاں سا خودکشی کرے چلینا سی انہاں پانکہ گولی آنی چندو جگرہ آئی ایم ایف تے بنیا انہاں جی انہاں جی کرے انہاں ایگو جے کرے تاں ست مہینہ دیر سا انہاں انہاں جی انہاں برپور فائدو بر تو وہ پہن جو آلمی آدھ جی کے آلمی مالیاتی ادارہ آہین وہ پہن جو بینیفٹ سامو رکھن تھا جنہاں تاں ہاں بیو کو برستو کونو کو آپشن تاں ہاں تاں ہاں ست مہینہ تاں لیٹ ساں ویاو انہاں دیمال ویاو تاں کہ وہ سب کنڈیچنو منجنو پیوں سب شرطوں تاں کے منجنو پیوں جو کہ پاکستانی تاریخ میں انخواہ پیری کہنے منجنو انہاں چو تو سرکواری بسان کرائیں دا مانو بسان جاؤن دا انہاں تاں ہاں تاں جو ملک گروی کر رکھے چلیو انہاں آئی ایم فرجوان سمورہ شرطوں انہاں جو انہاں وہ اکڑو میسج کن تھا جو مانو تاں جی ہو چون تھا یہاں تاں موگ کیا تھو ریاست کتھیا انہاں انہاں ریاست کھے بی ایم جے حوالے بی ایم جے سامو تاں گروی رکھی چلیا انہاں پیری پاکستانی تاریخ میں یہیں کدھم کہنے مالیات ادارے آئی ایم فرجو جے ورلڈ بینکو جے وغیرہ وغیرہ پر کہنے جے سامو ایوڈی شرطوں انہاں پاکستان ساموڈو دوکو کہوا پاکستان ادارن ساموڈو دوکو کہوا ادارنی ساک تاں خراب کیا ریاست جی ساک خراب کیا تاں کے فوری طور تے مانوں کا مافی بٹھی جے ستیف آ جائے مہنگائی جی سورطال جی تاں بودھائے ہو تاں پیٹی آئی سرکار جکا ہے وہ آئی ایم ساموڈو دوکو ہے ہو ہری ساری مہنگائی آئے پیٹرول بم کرائے ہوئے آئے اپوزیشن جو رول کتے آئے اپوزیشن جو رول آسا گے نظر نہ تو اچے گڑیل جوائنٹ اپوزیشن مہنگائی وارے ایشو کے ایڈریس کرے دھرنان میں ہونی سگیتی مزہرہ کرے سگیتا پالیامینڈ یادو جوائنٹ اپوزیشن جو طرف آئیت جاتی سگیتا پر اصلا رسو دات اپوزیشن جو ایجنڈا تے مہنگائی وارے ایشو نہ ہے نا 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 ہرگز نہ ہے شکل سائنگ سورہ ہزار اپوزیشن مہنگائی پاکستان پیول پارٹی کے دور میں رکھا بیدار دہ میں اپوزیشن مہنگائی وارے اپوزیشن مہنگائی قیادت سجی ہوتے ہوئی تھی بیگال تہی جو اپوزیشن جو جو حلیوں پہ پلیٹ فارم تے گڑیل تورتے پی ڈی ام تے انہیں میں اختلاف ضرور تھا چوندو بھئی اسان استیفہ دینا تھی کون دینا تھی استیفہ جو آخری اسان اٹھے آروں دو پر جنہیں ہی آنے مہنگائی ہیں جہیں طریقے سا آوام جی تباہی پہ کرنے ریاست ادارن جی ہیں ریاست کے تباہ پہ کرنے تا انہیں بنیادن کے سامو رکھن دے بیروزگاری کے سامو رکھن دے مانوں جے وسیطر مفاد کے سامو رکھن دے وری بیہر جگہ آسا پوزیشن پارٹیوں جے سب بیساں گالبول شروع تھی یہ جلد جگہ آسو ننکہ ودیک ٹائم رہی نہ تو سکجے جگہ ودیک ٹائم بینا سن خدا نخاستہ پاکستان کے ان لیول پہ پجائیں دا جو تکر حکومت کرنے لا تیار نہ ہوندو مانوں جے کہ ہم سے آئے کیا پوزیشن بھیندہ بیروزگار یہ کل آسو کڑھو ویڈیو سامو آئیا جہاں ہم اکڑھو مانوں جہاں ٹینکر پہ ہو جہاں روڈ تے کراچی شہر میں انہیں سامو خودکشی کرن پہ ہو جہاں انہیں کہ یہ جہاں بے دخل کئے ہو جہاں کتے ہیں کہ ملازم ہوئے ہو تاہانے مکھے ہو جہاں انہیں طریقے ساں جنہیں مانوں نوکری پہ ہو کرے سجو ان جو خاندان حلے پہ انہیں کہ تاہاں ہک دم جہاں بے خبری توڑتے تاہاں انہوں کے کڑھو تھا جہاں پہ یہ پندرہ سالان کا ملازمت پہ ہو کرے تاہاں انہوں سوائے خودکشی کرنے جو بے ایک آپشن کیڑھو تاہی جہاں صورتحالہ انتہائی خطرناک کھڑھ پہ ہو جہاں انہیں بنیاد دن سی گھڑے پہتے ہیں جی سمرو صاحب تہاں جے کہ وائدہ کیاں گھر دین جو وائدوں کیوں نوکری روزگار دین جو وائدوں کیوں روزگار این گھر تا پہنجی جائے تھے مانون کھاں روزگار خسیو پہ ہو جہاں سترہ ہزار مانون مختلف ادارن جے کہیں سوئی صدرن گئے سمیت ان ماہ ان کے بے دخل کے ہوئے آئے اسلامباد میں وہ دھرنوں ہانی بیٹھا لائیں صحافی جے کہیں وہ احتجاج پہ آئیں وکیل احتجاج کرے رہے آئیں سیویل سوسائٹی احتجاج کر رہے آئیں پورے ملک میں غیر یقینی صورتالہ ہے ان غیر یقینی صورتالہ میں جلے تہاں چھو تا سا آئی ایم ایف سا موائدوں کیوں تو ماں خودکشی کرے چلیں دوست ساگوی تہاں جو جو جے کہ ماضی جو پالیسی وائن تہاں پان انہیں جی بھنکڑی کہی ہیں آئی ایم ایف سا موائدوں کیوں تہاں چھو تا سا کرز نہ وٹھنداز ہے تہاں کرز بے ورتائن کمپریزن نواز شریف جے دو اور ساں یا پی پی ساں انہیں کھاں ودھی سکڑو جو کہاں تہاں وہ کرز برتائے تہاں پوئے جی کے ماضی میں تہاں وائدہ کیا چھا تہاں اسیس نہ کرس گیا ہو تہاں کہ تجربوں نہ ہوئے ہو ہیئر ٹریسال تھی بھی آئے ہیں انہیں بھی تہاں کہ تجربوں نہ ہیں انہیں بھی وہ ساگوی جو کہاں تہاں جو کہاں کہ تہاں گال کے کرپشن جے کی تھیا ملک سجے میں اور ریکاوری نہ تھیا جے کا پہنچہ ٹی سال گزر ہے فور ہنڈرڈین ایٹی سیون بلین روپیز ہنہ ملک میں ہنہ گورنمنٹ جنڈر نیب جو کا ریکاور کیا ہے گزرستہ نائنٹی نائن کا وٹھی بہتہار اٹھارہ تہاں ٹو ہنڈرڈین ٹو ہنڈرڈین ٹوئنٹی سیون بلین روپیز نیب ریکاور کیا یہ بھی ڈبل تھی وہ ہنڈرڈین گورنمنٹ جنڈر ایف آئی ایگے بھی فری ہنڈ ملی ہویا تانجہ وفا کی تارہ سٹیزن پورٹل کھولی ہویا ہرکین جی کا کمپلین مرتی دیوانے کپی کے میں تانجہ ہنڈرڈی رکیوری ہی ہے ڈلیوری 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 ہی ہے ٹائم کے پاکستان میں نقصال لاتے ہو تانجہ محشت تباہ تھی ہوئے یا کومیڈ میں بار بار زوری سنگا میں لوگ ڈاؤن چھوٹی لگ رہا ہے کوویڈ جے کیسے اس کے تو کنٹرول دا نہ تھا کری ساگو بار بار لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن میں تو تا تڑی کنٹرول کری ساگو تھا جڈی تا ایس او پیس کے امپلیمنٹ کر آئے ہو لوگ ڈاؤن تو سولوشن نہیں آنے ماں سمجھا تو سین گورنمنٹ کے تو تا وہاں پر لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے وری تنگ تھے انتا ہمارو ماںڈوں جو گریم ماںڈوں روزگار باندھے تو بیو کوویڈ گریم ماںڈوں کے نتھو لگے ترو امیر ماںڈوں کے لگے تو جی کے ہائی جینک اشیوز ہیں گریم ماںڈوں کے بھدی کے دیکھو کوویڈ ایفیکٹ نتھو کرے ماں تاں کے بی کال کے اندھوالا تاں کہوں کہ ٹرے سال جا اندر پی ٹی گورنمنٹ یہ پرفرمس نہ ہے ماں کے تاں یوں بتا کیڑی نہ آئے لیا تم آنے کے ڈیفرنٹ کے آئے تھے کیڑی شہیتے پی ٹی جو بار بار پوٹی دی کوئی اشیو اچھے تو تو اٹھے دی یعنی کہ گورنمنٹ جو یہ اراد ہوئے کیسا ڈیلیور کے دا پیرا جکہ اٹھ مئی نہ آیا ہونے ٹائم آئی میں بڑھتا تھا نویا سے مجبوری تھی اگر عمران خان صاحب پانجی اناٹھ آیا کہ میں نے جانا ہی نہیں آئی ایم ایف کے پاس تو معیشت ملکی تباہ تھا خان صاحب کے کڑو نقصان پہیا وہ تو ملکی خادر ویو خزانہ خالی ہے کوئی تاں کہ تاں جے نیبرنگ کنٹریز میں یا تاں جے مسلم دنیا جے دیکھا ملکن تاں کہ کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تیار نہ ہوئے ہو ریپیٹیشن کے ڈی چھڑی تھا پاکستان جی ملک میں دنیا بار میں کے ڈی ریپیٹیشن چھڑی تھا نہیں ریپیٹیشن آیا ہے تاں جڑے الیکشن کمیشن ساں ٹکر آیا ہوتا تاں چاہتا ہوتا تھا ادار ہوا ہے نا خود مختیار ان کے باہر ساڑھے چھڑی تھا سو سان تاں جے وفاقی وزیرن آزم سواتی فواد چودری الیکشن کمیشن جلائے رہے کے ریماس پاس کے آئے ہیں تو انہوں نے تے الیکشن کمیشن ان کے نوٹس لے ہیں جو بھی فیصل ہو کہہوا ہے انہوں نے سوائے تاں سترہ ہزار جو کہے خاندان بیروزگار تھے آئے ہیں صحافی احتجاج میں آئے ہیں میڈیا آتھارٹی تاں جی کیڑی پرفارمنس آئے چھا لکھارن چاہے ہوتا ریپیٹیشن تاں میڈیا آتھارٹی جو وہ قائم کرے جو کہا آزاد صحاف آتا ہے انہوں نے جو رستہ بند کرنے چاہے ہوتا شاکی صاحب گال یہ ہے کہ الیکشن ماں کے اکڑی گال بدیا بہتار بہتار جو الیکشن تھے ہو اٹھے جو تھے ہو بہتار تینا جو تھے ہو بہتار اڑنا جو تھے ہو ہر الیکشن میں جے کو ہار دو یا گال کہندہ کہ داندلی تھے تھی چھاہو داندلی پی ٹی آئی نہیں کر رہے یا داندلی وہا بی پارٹی نہیں کر رہے داندلی کہہ who is responsible الیکشن کمیشن is responsible free and fair جے کوئی الیکشن کر رہے اور سپریم کورٹ جی ذمہ داری تھے نہیں حکومت جی بھی ذمہ داری نہیں الیکشن کمیشن دیا جاتی ہر پارٹی روین دیا کہ داندلی ہو گئی ڈاکہ مارا گیا الیکشن کمیشن رسپانسل ہے گورنمنٹ کے کے بلیم کر دی تاں گورنمنٹ کے بلیم کرتا ہے انہیں داندلی کیا تاں سمجھو تھا الیکٹران انگ ووٹنگ مشینز ہیں دنیا بر میں ایمپلیمنٹ تھے تو تاں نبی ٹیکنولی جو اٹھونا تھا پرانی شہن تے چھو تاں انہوں نے بلک میں جتے لکھیں باہر اسکولن کا باہر آئین لیٹریسی ریٹ جو کوئی آیا تھا ہنجی صورتال سامو آئے اوٹے اوٹے کییں مشین جے زریعتاں کییں رفاں آنے سے گو تھا باہر آنے جے اندر بیان اندر کییں مانونے جو انہوں نے باہر آنے جو باہر ایک ساڑھے چلی ناظون گئے جو سو گال یہ ہے کہ جنی الیکشن کمیشن یا گال تو کرے کہ ایسا الیکشن کرنے تھا منو اوہ حکومت یا ریکویسٹ کرے کہ تاں فری ان فیر کرا بار بار پنٹی نیوز فیلیر تھے تو الیکشن کمیشن جو ہر الیکشن میں فیلیر تھے تو ہر الیکشن میں کو نہ کو پاکستانی مانو جی جان ونے ہی ونے تھی مانو اتنے مشلت تھی ونے تھا الیکشن میں کہ مانو مرن ہی مرن تا ہر الیکشن میں جنہی تاں جی الیکشن تھے تھی ہر پارٹی کو بلیم کری تھی فری ان فیر نہ ہے تاں کہ کھے ریسپونسیبل تھے رہا ہے دنی گال جلائے جنہی پیٹی آئی کمیشن دی کرے الیکشن جی کہے ریفارم سائن الیکشن کمیشن نوٹس بے کرنے ہو فیسلو کیا جی کہ وہ فاقی وزیر آن جی کہہ ریمارکس پاس کیا الیکشن کمیشن جلائے الیکشن کمیشن ایک رو خود مختیار ادار رہا ہے تاں سمجھو تاں تاں الیکٹرانک بوٹنگ مشین ان جو حل آئے ان سائن فری ان فیر الیکشن جکو آئے یقینی مڑا ہے صرف با ادارہ آئین شاکیل سائن جنہی کے یہ اختیار آئے سب نکھا پیریوں اختیار آئے الیکشن کمیشن خود کے جاکہ الیکشن کرانا آئین تاں موجودہ صورتحال میں چھا چی سگے تو تاں ان کا ارکمیڈیشن وٹھو ہونن ستتی حترازات کا یاہن انہیں میں سب نکھا پیریوں کہوا تاں موجودہ صورتحال میں مشین جو ابیوز تھی سگے تو مسیوز تھی سگے تو ننڈڈو کمرشل ناظرین بریک وٹھو تھا بریک ہم آپ سیتے پروگرام کے کنٹینیو کیوں گا موسیقی جہیں اکڑے فیصلے تھے حالانکہ انہوں نے اپیل جو اختیار بھوئے ہو پر انہوں نے وہ ہائی کورٹ جہے ججن جے خلاف پریس کانفرس کا ہی وفا کی کانونی وزیر انہوں نے پریس کانفرس جگہا بولی استعمال تھی تاں دیسو انہوں میں چھو تے یہ جج جے کہنا جو دماغی توازن ٹھیکنا ہے بھئی تاں ہاں جگہ رہے کہ فیصلو تاں کے نتھو بڑنے تاں حکومت میں بٹھائے ہو جو دیسو انہوں نے پریس کانفرس میں وفا کی کانونی وزیر پریس کانفرس کا ہی چاہے تو جج جو کاسو دماغی توازن ٹھیکنا ہے ایوہر الیکشن کمیشن میں تاں جگہ رہے کہ فیصلو انہوں نے تاں لیاں جو پارلیمنٹ میں کانون میں میٹ میں آنے ہوں یہ کو کچھ تاہی کرنے ہوں تاں حکومت میں آپوزیشن میں نہ ہو کانٹینر تے کون آئے ہو انہوں نے جسو ہم جلا دیں گے ہم اس کو آگ لگا دیں گے جن میں چل جا یہ بھو پلانا انہوں نے جی ہاں بولی ہے انہوں نے جسو پی آئے داروں سے جو تباہ کرے شدیو انہوں نے پی آئے میں سجو جو جو پائلٹ آئے ہیں انہوں نے مشکوک سے جو دنیاوں مشکوک کرے شدیو انہوں نے کھاپو سورتحال ہی آئے تاں یہ ار یوکے میں ایکڑی فلائٹ پی آئے جوئے چاہے انہوں نے صرف اکڑو ایکڑی سواری بٹھلا سنگل سواری بٹھلا تہی جہ طریقے سے انہوں نے ملک تباہ کرے ہوا جہ طریقے سے معیشت کے تباہ کرے ہوا جہ طریقے سے مانون جی روز مرحہ جی زندگی کے تباہ کرے ہوا یہ ایڈی ناہل نالائق سرکار یہ دو ہی منتشر ذہنی طرح منتشر ہیں شکیل جائیں تہی ونجان تھا چائنا تو تہوے چوے تھو اگر میرے بس میں ہو تو میں پانچ سو لوگوں کو ٹانگ دوں وری چائے تھو تو مجھے چائنا کا سسٹم نظام بہت اچھا لگتا ہے میرے بس میں ہو تو میں چائنیز جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں نافذ کر دوں وری بانجھے تو ایران ناظر محمود صاحب اسلامباد کہاں ساں ہے سینئر تجزی نگار جوائن کیا ہے ڈاکٹ صاحب سلام علیکم ڈی بارکستان ڈاکٹ صاحب اگر ہم ملکی سیاست پہ آئیں تو کل پرسوں جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے پانچ رپے فی لیٹر پہ اضافہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم تین سال کی پرفارمنس دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تو الیکشن کمیشن کے ساتھ جھگڑا صحافیوں میڈیا آتھارٹی پہ صحافیوں کے ساتھ جھگڑا وکیلوں کے ساتھ وقلا کے ساتھ جھگڑا سیویل سوسائیٹی پولٹیکل پارٹی کیسے دیکھتے ہیں صورتحال تین سال جو پی ٹی آئی کی کارکردی ہے اور اس وقت ہم اگر جوائنڈ آپوزیشن کو دیکھیں تو جوائنڈ آپوزیشن کے ایجنڈا پہ ہمیں مہنگائی کا ایشو نظر نہیں آرہا جی پہلی بات کیلئے کہ جو پرفارمنس ہے ان کی کارکردی کی تین سال کی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے ہر لحاظ سے مایوس کن ہے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ نہ صرف معاشی طور پہ سماغی طور پہ سیاسی طور پہ بیانو لقوامی جو کارجہ پولیسی کا فرنٹ ہے اس پر سب میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک چیز میں بھی ان کی کارکردی کی بہتر رہی ہو اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک انفلیشن کی تو آپ نے بات کی کہ مہنگائی بہت زیادہ وڑ گئی ہے اور اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو جو سب جانتے ہیں کہ چینی کا جو بہران رہا ہے پاکستان میں پشلے تین سال میں یعنی شروع میں جب یہ حکومت آئی تھی دو ہزار اچھارہ میں تو اس وقت چینی کی قیمت پر چون روپے فی کلو تھی اور اس سے پہلے تقریباً پانچ سال چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ خاصی اسٹیبل رہی یعنی وہ پچاس سے پچپن کے درمیان میں رہی پانچ سال تک دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اچھارہ تک لیکن اس کے بعد یہ پچاس پچپن سے پانچ سال کے بازی لاکھوں میں چینی دیکھ رہی ہے تو یہ تو صرف ایک مثال ہے جس کو یہ کنٹرل لنک پا رہے ہیں اور اس کی وجہ ہم تب جانتے ہیں کہ ان کی اپنے جو اسمبلی میں اور پٹی آئی کے اپنے جو کارکون ہیں جن میں سب سے بڑے جو دنگلی ترین تابقوں جنہوں نے اربوں روپے لی سبسیدی بھی لی اور منافع کمایا خسروب استیار ہیں ان کے خاندان میں اربوں نہیں بلکہ سنگروں عرب روپے کا فائدہ حاصل کیا تو ایک تو یہ جو پورا ان کے ساتھ پٹی آئی کا جو ٹولہ ہے یہ سارا ٹولہ کرپشن میں بھی سب سے زیادہ آگے ہے تو جس کے نتیجے میں ان کو عوام کی کوئی فگر نہیں ہے عوام کی پروا نہیں ہے تو عوام کو انہوں نے جو ہے وہ بینکائی کے اندر نیچے کچل دیا ہے اور سارے دعوے ان کے جو تھے کہ ہم کرزہ نہیں لیں گے یعنی جب یہ آئے تھے تو اس وقت ہم پچیس ہزار عرب کا خرزہ تھا ہمارے پار عرب جو ہے وہ تقریباً چالیس سے پیٹانیس عرب کا خرزہ ہمارے پاس ہے یعنی ستر سال میں ہم نے پچیس ہزار عرب لیا اور پچھتے تین سال میں پندرہ سے بیس عرب ہزار عرب کا خرزہ یہ لوگ لے چکے ہیں تو یہ تو ہو گئی معیشت کی بات دوسرے اگر آپ اس کو دیکھیں اپنے فورن ایکسینج کا جو ایکسینج ریت ہے ایک سو ستر پہ جو ڈالر پہنچ چکا ہے جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں ایک سو دنس کا تھا یعنی تقریباً سفٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈیفریسیشن ہوا ہے جن لوگوں کی سیوڑنگ کی وہ تباہ ہو گئی ہے پچاس پیسر سے زیادہ یعنی اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے تھے تو وہ مشکل پچاس ہزار روپے رہ گئے ہیں انفلیشن کو اور ڈیفریسیشن کو دیکھا جائے تھے یہ دو دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ جو خارجات پالیسی جو انہوں نے اپنائی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم بالکل تنہائی کا شکار ہیں بہل رخوانی طور پہ اور خاص طور پہ بھی جو حال ہی میں جو انہوں نے طالبان کو جس طرح سے سپورٹ کی ہے کھلنگ کھلنگ ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا تسلیم کرے فوہ چودری کہہ رہے ہیں شاہ محمود رشی کو کہہ رہے ہیں کوئی دنیا غمبن پیسہ نہیں ہے جو اسنی وقالت جو ہے وہ انتہا پتن روح کی کر رہا ہو جو کہ بنیاد پر پرست گروہ ہے کھلنگ 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 تیسری بات یہ ہے کہ اس آئیس آئیسولیشن پہ نتیجے میں پاکستان پہ اندر بھی سماجی طور پر جو ہے وہ پسپاندگی کا شکار ہو رہا ہے ایک ہیلو جی جی آپ کنٹینیو کریں جی 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 جو انہوں نے سنگل نیشن کریکلم یہ لائے لے کر آئے ہیں جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نقصہ تعلیمی نظام لائیں گے یقصہ تعلیمی نظام لے کر آئیں گے اچھا نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو چاہے وہ امیر ہو غریب ہو سب کو یقصہ سہولتیں اور یقصہ مواقع ملیں گے تعلیم کے یہ مطلب ہوتا ہے یقصہ تعلیم کا لیکن انہوں نے بڑی چالاچی تھے جو ہے وہ اب یقصہ نظام تعلیم کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں یقصہ نصاب کی اور نصاب کو بھی جو اس طرح سے بنایا ہے جس پر تمام جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے ایک انتہائی پسماندہ ذہنیت کا نصاب انہوں نے ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ وہ نصاب ہے کہ جو جنرل ذہاولک سے بھی زیادہ پسماندہ سوچ ہمارے ہاں لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس پر بڑی فکر بھی ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کو الٹی ڈیریکشن ملے جا رہے ہیں یہ معاشرے کی جو گھڑی ہے گھڑیاں دنیا بر میں تو آجے جا رہی ہیں یہ سماج کی گھڑی کو پیکھے کی طرح میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر لحاظ سے جس کا ملک کو ہر سطح پر نقصان ہو رہا ہے لخمانی طور پر ہم جنائی کا شکار ہیں مہیت ہماری تباہ ہو رہی ہے سماجی طور پر پس ماندگی کی طرف جا رہے ہیں تو حالات جو ہیں وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ امید اگرہ نہیں ہیں پھر آخری بات میں یہ تو ہوں گا کہ جو لیجسلیشن کا جو طریقہ کارینوں نے یعنی قانون فاضی کا جو طریقہ کارینوں نے اپنایا ہے اس میں یہ درجنوں کے انصاف سے دھڑا دھڑ پریسیدنشل آرڈیننس نکالے چلے جا رہے ہیں اور جو پارلیمانی جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈرافٹ بل ہوتا ہے اس کو پارلیمانٹ میں پیش کرتے ہیں اس کی ملٹیپل ریڈنس ہوتی ہیں ریڈنس کے بعد آپ رسو شمید کر کے اس میں رضو بدل کرتے ہیں پھر آپ قانون فاضی کرتے ہیں انہوں نے ان سب کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ دھرادر پریسیدنشل آرڈیننس نکال رہے ہیں ابھی جس کی تازہ مثال میں دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیپ کے چیئردین کا عوضہ آٹھ اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے اور اس کے لیے سی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دی جائے جس کی قانون میں بنجائش موجود نہیں ہے اور اس کے لیے یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک آرڈیننس لگر آئیں گے اور اس آرڈیننس کے صحت نیپ کے رولز میں تربین کر دی جائے گی اور یہ جو ان کے پیوریٹ ہیں جعوید ازبال ساتھ ان کو یہ ایک ترم اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر یہ ہوگا جہاں ہم جانتے ہیں کہ ان کی اپنی شورت اور اپکیشن جو ہے اس کا کیا حال ہے انہوں نے اپوریشن کو تارگیٹ کیا ہے اور صرف اور جو بھی ٹی ٹی آئی کے بارے میں جو کیسز آتے ہیں اس کو یہ لپیٹ کر ایک طرف رد جاتے ہیں بلکہ ایون جو کاف لیگ کے خلاف جو کیسز تھے اور بلکہ صالیڈ کیسز تھے ان کو بھی انہوں نے لپیٹ دیا اور کہاں بھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اور یہ نیپ کے چیئرمنٹ خود ایک دفعہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ اگر میں نے حکومت کے خلاف ایکشن لیا تو یہ حکومت ایک ہفتے میں بیٹ جائی دی یہ ان کے الفاظ سے نیپ کے چیئرمنٹ تو لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی اور کاف لیگ کے کیسز کو بھی اس طرف رد دیا اور پورا ٹارگیٹ وہ اپوزیشن وہ پیٹس پارٹی اور نوڈ لیگ کو کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی کارکدوی پرفارمنس پہ آپ نے بات کی دوسری جانبہ ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن جوائنڈ اپوزیشن وہ خود اپوزیشن اختلافات کا شکار ہے اگر ہم دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر تو نواز شریف کا نیریٹیو جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے شہواز شریف کوشش کر رہا ہے کوئی ڈیل کا راستہ بٹوین لائن نکالا جائے تاکہ اقتدار میں شراکتداری ہو سکے یہی صورتال پپلس پارٹی کی ہے مونس الائی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بلوچستان میں وزیراعہ کے خلاف بیعتمادی کی ادم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ایک پیج پہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور اتنے زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت مولانا فضل الرحمان کو ٹھوپی گئی وہ ایک انتہائی غلط حیثہ تھا کیونکہ نون لیک اور سیپوس پارٹی یہ دونوں سینٹرسٹ پارٹی ہیں یعنی یہ بیچ کا جو راستہ ہے وہ لے کر چلتی ہیں دو کے سیپوس پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر لیس ہے اور نون لیک جو ہے وہ سینٹر رائٹ ہے لیکن یہ بنیادی طور پر یہ وصیب یعنی ایک موتدل درمیانہ راستہ لے کے چلنے والی پارٹی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تو وہ تو کھلن کھلا جو ہے وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کسی بھی شماعت کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جائے جماعت اکستانی ہو کوئی بھی ہو جو بھی سیاسی جماعت مذہب کو سیاستی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے وہ مذہب کا غلط استعمال کرتی ہے اور ان دونوں پارٹیوں نے شروع میں جب بلاغل میں بھی اور نواز شریف میں بھی فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی قیادت سوپی تو اسی وقت ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو ہے وہ فضل الرحمان رو رول کی پارٹی اٹھائی گی تو یہ تو پہلا غلط حیصلہ ہوا پوزیشن کا دوسرا غلط حیصلہ یہ ہوا کہ وہ جنونی اتنے جو ہے جس طرح کی پالیسی لے کر چلے یعنی وہ مطالبے کرتے رہے گے پیپلز پارٹی بھی اس طرح دے پیپلز پارٹی کی سندھیں حکومت ہے وہ کیوں اس طرح دے اگر آپ کو دےنا ہے تو سب سے بنے تو آپ انجاب کی حمدی سے سب سے دیں تو وہ پالیس کی غلط دی تو اس کا میں جو اپوزیشن انپچار کا اس وقت شکار ہے اس کا ذمہ دار میں پیپلز پارٹی کو اتنا نہیں سمجھتا وہ کہ پیپلز پارٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن زیادہ میں ذمہ دار سمجھتا ہوں ایک تو یہ قیادت پیپلز پارٹی کو دینا غلط پہ افلا تھا دوسرے نون لیکھ میں جس طرح سے ایک دھونس چلانے کی کوشش کی گئی ہم شوکاز نوٹس چاری کریں گے یہ دھیلہ ڈالہ سے ایک الائنس ہے آپ اس میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی جو دو اچھی جماعتیں ہیں ان کو آپ ناراض کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ شوکاز نوٹس چاری کر رہے ہیں تو ان حرکتوں کی وجہ سے زاہر ایک ٹیپلز پارٹی اور ای 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 پی الگ ہو گئی اور اب ای 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 پی اور ٹیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایک ایک جیسی پالیسی لے کر چل رہے ہیں تو اپوزیشن اس وقت انتشار کا تو شکار ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ نون لیک اور ٹیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آئیں فضل الرحمان کو اپنے آپ سے دور کریں اور مل کر ایک پالیسی بنائیں جس میں اس طرح کی مطالبات نہ ہو اس طرح دینے کا مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھا اس طرح نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی جتنی بھی خراب سے ہی اس کو اپنی مدد پوری کر کے جب الیکشن آئیں دوہزار تیس میں تو اس وقت ان کو مل کر متحدہ اپلیٹ پارن سے الیکشن لڑنا چاہیے شکریہ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی ویر جی کولی صاحب ڈاکٹر صاحب جو چونہ آیا پی ڈی ایم جو کو آیا ہے ان میں مولانا فضل رحمان کے قیادت دین یو غلط فیصل ہو پی ڈی ایم جو میزبانی پیپلز پارٹی کئی ہوئی پیپلز پارٹی میزبان ہوئی تھی یو آلائنس ٹھائی ہو چھا واقعی یہ غلط فیصل ہو اطراف کے ہوتا ہی ہے ایر آلائنس کیوں تھا آؤں سمجھاں تو قیادت ویٹھی بھی انہی پارٹی جی قیادت جو کو فیصل ہو داہر ہے باہی میں رضا مدیسہ ہی کئی ہو سمجھاں اگری ہیں تو ہر پارٹی پہنجے پہنجے نظریت تحت آلے تھی انہی پیجے اکپلاف رہا ایک دور میں رہا اکپلاف آئین پر انہیں گالتے آمادہ تھا ہوا تو جے کہ نکتہ ہوا چوڑاں سوڑی چھوی نکتہ ہویا چھوی نکتہ چھوی نکتہ تھی ہو بھائی انہیں میں ایساں گرجی طورتے انہیں چھوی نکتہ تھی ایساں انہیں چھوی نکتہ تھی بھائی انہیں رضا مندی ساپاڑا جہ کو کچھ گنا سی بھائی انہیں میں ایک تیار نجل ہوگی ہو تو بھائی تہاں جو کھا سو لیڈ آئے ہو لیڈ پہ کریو تو جے گرین تھی کو ملنک کندو یا بھائی انہیں رضا مندی کا سوائی جگر کا دسکشن وٹھا دو تو تہاں کہہ شوکات ایشو کندو فلانہ یہ سو جو گیر کانونی تورتے تھی ہو گیر مشاورتی تورتے تھی ہو تو انہیں میں ظاہرہ اقتلاف تھا پہنچ جگہتے پیپلز پارٹی جو پیر ہیں دی ہے جہ موقف تے بیٹھل ہوا سی انہیں موقف تے جب بیٹھل آئے ہو اساں جو کلیر موقف ہو اساں جو چیئرمنٹ صاحب کلیر گال کئی وہ ایک دف ہو نا کئی دفعہ انہوں پرس کانفر یا واضح گال کئی تو جو کو استیفہ ہوندو وہ صرف آخری اتھیار ہوندو پیپلز پارٹی جو موقف ہو تو پیستیفہ ساں کون ڈی نا سی بیگال تا ساں انہیں موجودہ گورنمنٹ کے وہ میدان کھالی نے چلی نا سی سیاسی میدان تو انہیں میدان میں تانس ہو جگہ زمینی الیکشن ہوئی ہوں انہیں میں نصر پاکستان پیپلز پارٹی پر جن اقتلاف پہ کیا انہوں نے انہوں نے میسو ورتو زمینی الیکشن ہو کھٹی ہوں تو ساہی انہوں نے علاوہ گلگت جی الیکشن تھی انہوں نے میسو ورتو کشمیر جی الیکشن تھی انہوں نے میسو ورتو تہاں نے ہکڑے پاسے تہاں پیپلز پارٹی ساں انہیں بنیادن تے اقتلاف کریو تھا تہاں ساں کے استیفہ دینا سی موجودہ پارٹی انڈیکشن جی انہیں میں صورتحال میں پر انہیں باوجود تہاں پان استیفہ کون پہ دیو پیپلز پارٹی جن ایکشن میں سو وٹھے پہ تہاں میں موجودہ پارٹی ساں اقتلاف بھی کریو تھا تہاں سمجھا تو یہ غیر طریقے سیاسی طریقوں ہوئے ہو پاکستان پیپلز پارٹی جہ بنیاد تے بیٹھا لگی انہیں تے موقف انہیں کائم آئی ہوں جی اگر اتاعت چھٹ ہے پہ بہر جڑے تو تو صرف انہیں بنیاد تے جڑے پہ جہاں تے جی بکائم آئی ہوں جی لاسٹ کوسٹن سومر صاحب ڈاک صاحب چوت پی ٹی آئی سرکار آرڈیننس جو ساہ رہو اٹھے تھی ہان بے نیب جو چیئرمن جو جو کو آئے جو ٹرم پورو تھی رہو آئے چھا واقعی جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کے یہ ٹرم آرڈ جلا ہے تاں آرڈیننس آرڈیننس جی تیاری کے اوپیا شاکی صاحب آ جاتا ہے یہ پارٹی درفہ کم فارم رہتی ہے بھی گالی ہے کہ جاوید اقبال صاحب جڑی چیئرمن آئے ہوئے ہو پوئی چکر در پیپلز پارٹی ہوں نون لیگ ملی کر رہے ہو انہیں کہاڑے ہو جڑی انہیں کم کار کرنے شروع تھے انہیں جمتے کیسے سٹھیا انہیں وہ ریکووری ترینڈ شروع تھی گھڑا کیسے سٹھیا انہیں جے کلاب کمپلیٹ وٹرینڈ شروع کیا ہانے جڑی یا گال ہے چاہتی کہ باپس نو چیئرمن آئے جوڑوں موخی کری یا گال بتایا چیئرمن نیپ پرائیم منسٹروں اپوزیشن لیڈر جی مردی تھا ہی دعا تو پیپلز پارٹی جن میں واسطہ ہی نہ ہے جن کو اپوزیشن لیڈر ہے شباز شریف کے تاہ چونڈی کرے اٹھا دو ہوئے اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم میں بھی تاہ انہیں کہاڑے ہوئے ہو اگر پرائیم منسٹروں پانے میں راضی تھی ورندہ چیئرمن نیپ کوئی بھی اپوائنٹ تھے انہیں کے تاہ نہ تھا رکی سکو ناظرین انہیں پروگرام میں وری کہیں بے انوان ساہزر تیندہ سون تیستہ انہیں دا اجازت اللہ بھائی